اسلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر علی ازگر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں گیس پیپر آف فرسٹ یئر زولوجی 2023 فرسٹ یئر زولوجی نیو بک کے مطابق ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ اس سال کا گیس پیپر کیا ہونا چاہیے یاد رہے یہ گیس پیپر صرف کراچی بورٹ کا نہیں ہے یہ پورے سندھ کے بچوں کے لیے اس سال کا گیس پیپر ہے کیونکہ پوری بک کو تھرولی ریویو کرنے کے بعد جو جو موسٹ امپورٹنٹ کسٹنز جو تھے ہمارے مطابق وہ اس گیس پیپر کی فارم میں آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو آج کی اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے ایس یوزول آپ سے ریکویس کریں گے کہ اگر آپ نے اب تک ہماری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو کہ سندھ بورٹ ٹیچنگ کے نام سے ہے تو کائنڈلی آج ہی آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کردہ تمام امپورٹنٹ ویڈیوز کی نوٹیفکیشن بھی آپ کو ریسیف ہو سکے تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں گیس پیپر آف فرسٹیر زولوجی فور ٹو تھاؤزن ٹوئیٹی تھری تو نیو بک کے مطابق فرسٹیر زولوجی ٹو تھاؤزن ٹوئیٹی تھری کا گیس پیپر کیا ہونا شاہیے یاد رہے گیے گا کہ ٹو تھاؤزن ٹوئیٹی تھری کے موڈل پیپر کے مطابق آپ کا جو زولوجی کا پیپر ہے وہ فورٹی نمبر کا ہے اس میں سیکشن اے کے اندر آپ کے پاس ملٹیپل چویس کسٹنز ہوں گے جن کی تعداد جو ہوگی وہ سسٹین ہوگی سولہ سو ایم سی کیو ہوں گے جس کے نمبر ہوں گے ایٹ اور آپ نے تمام کی تمام ایم سی کیوز کو جو ہیں وہ کیا کرنے ہیں اٹیم کرنے ہیں یاد رکھے گا ایم سی کیوز پر ہم ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے جس میں موسٹ ایمپورٹنٹ پوائنٹ فور ایم سی کیوز موسٹ ایمپورٹنٹ پوائنٹ جو ایم سی کیوز کے ہوں گے اس میں ہم تقریباً دو سو تین سو موسٹ ایمپورٹنٹ پوائنٹس بتائیں گے اور انہی سے ہر سال جو ایم سی کیو آ جاتے ہیں تو پوری بک کو ریویو کرنے کے بعد موسٹ ایمپورٹنٹ پوائنٹس جو ایم سی کیوز کے ڈسکس کریں گے تو اس کو بھی آپ نے لازمی دیکھنا ہے تو ایم سی کیوز کا سیکشن آپ کا بہت آسانی اس سے کور ہو جائے گا اب سیکشن بی سے ہم یہاں بات کرتے ہیں سیکشن بی جو ہے دیکھ اس کے ایٹ نمبر ہو گیا اب سیکشن بی جو ہے اس کے دو پارٹ ہوں گے ایک ریزنگ qoestions کا ہوگا اور ایک نون ریزنگ qoestions کا ہوگا ریزنگ qoestions جو ٹوٹل آپ کو دیے جائیں گے وہ ایٹ qoestions ہوگے جس میں سے آپ نے 5 اٹیوب کرنے ہیں ہر ریزنگ qoestions کے جو نمبر ہوں گے وہ دو نمبر ہوں گے تو پانچ سوال جب آپ اٹم کریں گے تو ریزنگ کوششن کے نمبر بن جائیں گے دس تو آئیے اس سال کے لیے موسٹ امپورٹنٹ ریزنگ کوششن کون کون سے ہیں سب سے پہلا یہ باقی تھا جب وہ موڈل پیپر میں بھی یہ سوال موجود تھا موسٹ امپورٹنٹ یا رکھیں کہ ہم کوشش کریں گے کہ ان تمام جو رجسٹر گروپ کے اندر ان تمام ریزنگ کوششن کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے ان کا سلوشن بھی ہم پروائیٹ کریں گے why fat provide more energy than carbohydrate fat جو کاربوہیڈر کے مقابلے میں زیادہ energy کیوں پروائیٹ کرتا ہے why enzymes are specific in nature why enzymes are cold temperature sensitive why enzymes activity is directly proportional to enzyme concentration why sponge plays in animal kingdom when it lacks tissue organization why flatworms are named so why proto-storms are named so why diploblastic animals are different from the triploblastic animal why echinoderms are placed in bilatera when adults are readily symmetrical how stomach itself is protected against the strong SEL how bile help in the digestion of fat why S.A. node is called pass maker of heart why the capillaries have a single layer of endothelium why higher animals need circulatory system why circulatory system of arthropods is called open type why blood flow faster in arteries how the tumor cells are dealt with our immune system why breathing of human being called negative pressure breathing why hairs and mucus gland are present in nostrils and trachea these are the scientific reasons if you have to prepare for the entire so inshallah 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 how many stripes involved in nucleotide formation nucleotide formation in inshallah 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 what do you mean by prostatic group prostatic group inshallah how enzymes reduce the energy activation how animals are classified list out the stages in holozoic nutrition holozoic nutrition point out the way through which the internal surface internal surface area of a small intestine is increased we will tell you that small intestine surface area of a small intestine what is anorexia nervosa list out some factors which may lead to obesity we will tell you that factor which may lead to obesity what are health risks involved in obesity obesity from which is health risks what is antipyrotic therapy and why it is used list out 4 autoimmune disorders of men autoimmune disorders we will tell you what is phagocytosis phagocytosis name some wbc acting as phagocytosis we will tell you that white blood cells that phagocytosis what is inflammation inflammation we will define outline the harmful effect of fever fever list out any 6 biochemical barriers we will tell you 6 biochemical barriers how carbon dioxide from cell transport to lung carbon dioxide how are the human transport which of the pigments which is called burst party pigment this is called labour Sundays try a flow chart for the passage of air from external nets to alveoli how inferencesuate the gas یہ تمام نون ریزنگ کوئیسنس ہیں جن کی اگر آپ تیاری کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے تمام کوئیسنس یہ ہوں گے نون ریزنگ والے وہ انہی پورشن میں سے آئیں گے اب اس سال کے لئے جو ہے وہ لونگ کوئیسنس کے اگر ہم بات کریں گے تو ڈیٹیل آنسر کوئیسنس کے بات کریں گے ٹوٹل ویسے تو تین دے جاتے لیکن اور کر کے ان کی تعداد ہوتی ہے چار چار میں سے آپ کو کتنے اٹیم کرنے ہوتے ہیں دو اٹیم کرنے ہوتے ہیں ایک سوال کا جو نمبر ہے وہ 6 ہے اس طرح یہ بن جاتے ہیں 12 مارکس پہلا سوال لیکن اور والا جو پورشن ہوگا نا وہ 2nd most important ہوگا 1st most important کے ساتھ جو وہ نمبر لگا ہوا ہے اور کر کے یہ ہے کہ وہ student جو تھوڑا safe side رہنا چاہتے ہیں تو وہ اور والے سوال بھی یاد کرنے کی کوشش کریں سب سے پہلا ہے what is respiration respiration کیا ہے ڈسکرائب human respiration system human respiration system کو ہمیں کیا کرنا ہے ڈسکرائب کرنا ہے اور اگر یہ سوال نہیں آیا اس سپٹر سے دوسرا سوال کیا ہوگا what is the mechanism of inspiration and expiration inspiration اور expiration کا کیا کرنا ہے mechanism بتانا ہے 2nd سوال جو ہے what is inflammation inflammation کیا ہے why it is developed and how it is controlled کس طرح یہ develop ہوتی ہے کیوں develop ہوتی ہے اور اس کو کس طرح control کر جاتا ہے یہ important سوال ہے اور اگر یہ سوال نہیں آیا تو اور کر کے what do you understand by autoimmune disorder autoimmune disorder بتانا ہے explain the role of T-cell and B-cell in transplant rejection transplant rejection میں T-cell اور B-cell کا کیا رول ہے وہ بتانا ہے تیسرا جو motion border سوال ہے describe the structure of human heart human heart structure ہمیں describe کرنا ہے اگر یہ سوال نہیں آیا explain electrocardiogram electrocardiogram with the help of diagram diagram electrocardiogram next next چھو چوتھا most important سوال ہے describe the process of digestion in stomach stomach digestion process explain اگر یہ سوال نہیں آیا اور کر کے second most سوال ہے explain the process of digestion and absorption of food in small intestine most important stomach digestion اگر یہ نہ آیا small intestine digestion ہوتی ہمیں بتانا ہے اب جو یہ سوال بتانے جا رہا ہو آپ سمجھ لیں کہ یہ 90% آنے والا ہی سوال ہے اس کے لئے ہمارے تیچر کہتے ہیں یہ وہ سوال ہے جو آوے ہی آوے تو اس کو آپ نے بڑی ذہن نشین کرنا ہے write down the general characters and evolutionary adaptation of phylum anelida arthropoda اور mollusca دیکھیں یہ تینوں ہی phylum اگر آپ 10 year پوری اٹھا کے دیکھیں یہ تینوں phylum ہی گھم رہی ہوتی ہیں کسی سال جو وہ anelida آگئی تو اس کے اگلے سال یہ دونوں important ہوتی ہیں تو آپ اپنے اپنے بورڈ کے جو past year اگر آپ دیکھیں گے تو last year ان تینوں میں سے کون سی phylum آئی ہے جو phylum آئی ہے اس کے علاوہ جو دو phylum ہیں وہ آپ کریں گے اور اگر آپ بہت ہی اچھے بچے ہیں تو تینوں کر لیں تو آپ کو بتا ہے کہ 90% ان میں سے آنے کے chances ہیں اب 90% ان میں سے آنے کے chances ہیں اور ان تینوں phylum کے علاوہ کسی کسی سال جب paper بہت tough بنایا تو اس میں memos کا سوال آیا what are memos memos کیا ہوتے ہیں name it subclasses subclasses کے نام بتانے ہیں give the characters an example of each subclass ہر subclass کا جو ہمیں کیا بتانے ہیں character اور اس کی example بتانے ہیں پھر ہمار پاک جو ہی نمبر 6 سوال describe the classification of enzymes classification of enzymes بتانے ہیں جس میں 6 classes ہیں وہ بتانے ہیں اور کر کے describe the factors which affect the activity of enzymes factors ہوتے ہیں 6 factors ہیں بھئی جو enzymes کی activity پر ایسا انداز ہوتے ہیں وہ نمبر 7 question جو اس سال کے لئے what are conjugated molecules conjugated molecules کیا ہیں explain types of conjugated molecules conjugated molecules کی جو types ہیں چار types ہیں ان چاروں کو explain کرنا ہے یا اور کر کے بہت ہی rare قسم کا کوئی سوال اٹھا لیں تو وہ آنے کے چانسز ہیں terpenoids terpenoids define and its type terpenoids کے اندر جو types ہیں ان تمام types کو describe کریں تو یہ اس سال کے لئے most most important سوال ہیں نہ صرف کراچی بورڈ کے لئے بلکہ حیدراباد بورڈ لارکانہ بورڈ پورے سندھ کے جو تمام بورڈ ہیں کیونکہ اس سال نیو بک ہیں تو یہ پوری نیو بک کا جو ایک طریقے سے ہم نے پورا نیچوڑا آپ کا سامنے رکھ دیا ہے تو یہ پورے سندھ والے بچوں کے لئے اس سال کے لئے most important question ہے اس کی اگر آپ تیاری کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کا پورا پیپر انہیں سوالات میں سے آئے گا انشاءاللہ thank you very much اللہ حافظ